موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد عزیز طلبہ ہماری گفتگو فروز ستہ کی تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سلسلے میں چل رہی تھی جس کے تحت گجشتہ مجلس میں نوعے اول نصف ربو سمن سے متعلق تفصیلات ذکر کی جا چکی ہیں آج کی اس مجلس میں نوعے ثانی سلسان سلس سدس سے متعلق تفصیلات ذکر کی جائیں گی سلسان کے کل مستحقین چار ہیں نمبر ایک بیٹی جبکہ دو یا دو سے زائد ہو نمبر دو پوتی جبکہ دو یا دو سے زائد ہو دونوں کی دلیل فَإِنْ كُنَّ نِسَاءًا فَوْقَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ سُلُوسَا مَا تَرَكْ تو نِسَاءً میں بیٹی بھی آگئی پوتی بھی آگئی فَوْقَسْنَتَيْنِ متعدد ہو فَلَهُنَّ سُلُوسَا مَا تَرَكْ تو ان کو چھوڑے ہوئے ترکے کا دو تہائی ملے گا نمبر تین اخت عینی سگی بہن عینی بہن جبکہ دو یا دو سے زائد ہو نمبر چار اخت اللاتی باپ شریک بہن جبکہ دو یا دو سے زائد ہو دونوں کی دلیل فَإِنْ كَانَتَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَا السُلُوسَانِ مِمَّا تَرَكْ پس اگر یہ دو ہوں یعنی دو متعدد ہو فَلَهُمَا السُلُوسَانِ تو ان کو سلُوسان ملے گا چھوڑے ہوئے ترکے سے تو سلُوسان کے کل مستحقین چار ہوئے بیٹی اوٹی عینی بہن اللہ دی بہن لیکن ان چاروں کو سلُوسان اس وقت ملے گا جبکہ یہ دو یا دو سے زائد ہو تنہ تنہا نہ ہو نمبر دو سلُس سلُس کے کل مستحقین دو ہیں نمبر ایک اولاد الام اخیافی بھائی بہن ما شریک بھائی بہن جبکہ یہ دو یا دو سے زائد ہوں یعنی متعدد ہوں دلیل فَإِن كَانُوا أَكْسَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَاقَاءُ فِي الثُلُسِ فَإِن كَانُوا پس اگر یہ ہوں اکثر من ذالکہ ایک سے زائد فَهُمْ شُرَاقَاءُ فِي الثُلُسِ تو یہ شریک ہوں گے سلُس میں نمبر دو ما مرنے والے نے اپنے پیچھے اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کسی کو نہ چھوڑا ہو آدم اخوا و اخوات بھائی بہنوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا ہو تو ماں کو سلُس ملے گا دلیل فَإِلَّمْ يَكُلَّهُ وَلَدٌ وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ثُلُسُ فَإِلَّمْ يَكُلَّهُ مرنے والے نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑی اور مرنے والے کے پروپیٹی کے وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ اس کے ماں باپ وارث ہو رہے ہو تو ماں کو سلُس ملے گا تو سلُس کے قُل دو مستقعطین اولاد الام جبکہ متعددن ہوں نمبر دو ماں جبکہ اولاد اور بھائی بہنوں میں سے کوئی نام سُدُس یعنی چھتی حصے کے قُل مستقعطین ساتھ ہیں چار کا ذکر کتاب اللہ میں اور تین کا ذکر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار وہ جن کا ذکر کتاب اللہ میں ان میں سے نمبر ایک پر اولاد الام اخیافی بھائی بہن ماں شریک بھائی بہن جبکہ تنے تنہاں وَإِنْ كَانْ رَجُنُ يُورَخُ كَلَالَةً أَمِ مَرَأَتُمْ وَلَهُ أَخُنْ اَوْ أُخْتُنْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسْ اگر کوئی مرد کلالہ بن کر مر جائے کوئی عورت کلالہ بن کر مر جائے کلالہ کا مطلب لَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا اس نے اپنے پیچھے بہنوں میں سے کسی ایک کو چھوڑے تو اس کو سدوس ملے گا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسْ تو ان میں سے جو بھی موجود ہوگا چاہے اخیافی بھائی تنہاں ہو یا اخیافی بہن تنہاں ہو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ تو اسے چھٹای سا ملے نمبر دو با نمبر تین ماں اور نمبر چار دادا ان تینوں کو بھی سدوس ملے گا جبکہ مرنے والے نے اپنے پیچھے کوئی اولاد چھوڑی ہو ان تینوں کی دلیل وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ مِنْمَّا تَرَكَ اِنْكَانَ لَهُ وَلَدٍ مرنے والے نے اپنے پیچھے وَلَدٍ چھوڑی ہو الْوَلَدُ فِيهِ اَدْذَكَرُ وَالْعُنسَ اس میں مذکر اولاد بھی داخل ہیں مونس اولاد بھی داخل ہیں تو مذکر اولاد بیٹا پوتا پرپوتا مونس اولاد بیٹی پوتی پرپوتی میں سے کسی کو چھوڑا ہوگا تو وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ باپ کو بھی ماں کو بھی اور دادا کو بھی تینوں کو سدوس ملے گا یہاں تین سوال ہیں ان کا جواب سماعت کرتے چلیں پہلا سوال یہ ہے کہ آیتِ کریمہ وَلِعَبَوَيْهِ کے لفظ سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنِ کریم میں آدم وَحَوَّا عَلَيْهِمَ السَّلَامُ کو اللہ رب العزت نے جب جنت سے باہر نکالا تو حضرت آدم وَحَوَّا عَلَيْهِم السَّلَامُ کو لفظِ اب سے تعبیر کیا کَمَا أَخْرَاجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ حالانکہ آدم علیہ السلام یہ ہمارے باپ نہیں ہے جدِ عَلَى دادا ہیں تو یہاں دادا کو لفظِ اب سے تعبیر کیا ایسے ہی دوسری آیتِ کریمہ ہے وَاتَّبَعَتُ مِلَّةَ آبَائِ اِبْرَاہِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب سیدنا یوسف علی نبی جنہ علیہ السلام نے فرمایا میں پہروی کرتا ہوں وَاتَّبَعَتُ مِلَّةَ آبَائِ وَاتَّبَعَتُ مِلَّةَ آبَائِ اپنے آبا کے مذہب کو یعنی ابراہیم کے مذہب کو اسحاق کے مذہب کو اور یاقوب کے مذہب تو یہاں لفظِ اب بھول کر یاقوب بھی مراد ہوئے جو آپ کے والدِ محترم تھے اسحاق مراد ہوئے جو آپ کے دادا تھے ابراہیم کو بھی لفظِ اب سے تعبیر کیا گیا جو آپ کے پردادا تھے معلوم یہ ہوا کہ لفظِ اب میں اطلاق کے اعتبار سے جدِ عَدْنَا یعنی باپ بھی اور جدِ عَلَى دادا دونوں یہاں داخل ہیں اسی لئے ہم نے وَلِ عَوَوَيْهِ کے لفظ میں لفظِ اب سے باپ کے لئے بھی حصہِ سُدُس کو ثابت کیا اور دادا کے لئے بھی حصہِ سُدُس کو وہاں سے ثابت کیا دوسرا سوال یہاں یہ ہے کہ جب جدِ صحیح باپ کے قائم مقام ہے تو باپ کی وجہ سے یہ دادا محروم کیوں ہو جاتا ہے آگے جب ہم احوال اور ان کے حالات جب ہم پڑھیں گے تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر مرنے والے نے اپنے پیچھے باپ اور دادا دونوں کو چھوڑ دیا تو مرنے والے کی پروپرٹی میں باپ تو حصہِ دار ہوگا لیکن اس باپ کی وجہ سے دادا محروم ہو جائے تو سوال یہاں یہ ہوا کہ دادا جب باپ کے قائم مقام ہے تو پھر باپ کی موجودگی میں دادا محروم کیوں ہو جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وراثت کا دار و مدار یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ مییت سے زیادہ قریب کون ہے جو مییت سے زیادہ قریب ہوگا اس کو وراثت دی جائے گی اور جو مییت سے قریب نہیں ہوگا بلکہ دور ہوگا اس کو محروم کر دیا جائے گا اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مرنے والے سے اس کا باپ زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت دادا کے اس لیے باپ کے قریب ہونے کی وجہ سے باپ کو وارز بنایا گیا اور دادا کے بعید اور دور ہونے کی وجہ سے اس کو ویراست سے محروم کر دیا تیسرا یہاں اہم اشخال یہ ہے ولی ابوائیہי کے لفظ سے آپ نے باپ کے لیے بھی حصہ صدوس کو ثابت کر دیا دادا کے لیے بھی حصہ صدوس کو ثابت کر دیا اس لیے کہ ابوائیہی میں باپ کا ذکر ہے تو دادا کا حصہ صدوس ماں سے ثابت کر دیا تو سوال یہ ہے ولی ابوائیہی میں امم یعنی ماں بھی داخل تو جداد یعنی ام الام ام ام الام یہ جداد کے بھی حصہ سدوس کو اسی آیت کریمہ سے ثابت کرنا چاہیے جیسے کہ آپ نے باپ پر دادا کو قیاس کرتے ہوئے دادا کی حصہ سدوس کو لفظ اب سے ثابت کیا تو ابوائی ہی کے تصنیعہ میں ماں بھی ہے تو اسی ماں پر قیاس کرتے ہوئے جداد کے حصہ سدوس کو کیوں نہیں ثابت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابوائین میں ماں پر باپ کو غلبہ دیتے ہوئے ابوائین کہہ دیا گیا جیسے سورج اور چاند میں چاند کو سورج پر غلبہ دیتے ہوئے قمرین کہا جاتا ہے اور جو غالب ہوتا ہے اس پر تو دوسروں کو قیاس کر کے حصہ سدوس کو ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن جو مغلوب ہوتا ہے اس پر قیاس کر کے دوسروں کے حصہ سدوس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ قائدہ ہے جو تابع ہوتا ہے وہ تابع ہی کی حیثیت سے رہتا ہے اس کا مستقل مکم نہیں لگایا جاتا ہے اس وجہ سے باپ کے غالب ہونے کی وجہ سے اس پر ہم نے دادا کو قیاس کرتے ہوئے اس کا حصہ سدوس ثابت کیا لیکن ماں یہاں مغلوب ہے اس پر جداد کو قیاس کرتے ہوئے وہ ان کا حصہ سدوس ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا نیز جداد کا حصہ سدوس حدیث میں بیان کر دیا گیا اس لئے یہاں پر ماں پر قیاس کر کے جداد کے حصہ سدوس کو ثابت کرنے کی ضرورت باطی نہیں رہی یہ تین اہم سوالات تھے جن کے جواب آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیئے گئے تین وہ حضرات جن کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے اور ان کے حصہ سدوس کی سراحت کر دی گئی نمبر ایک پوتی جبکہ اس کے ساتھ ایک سلوی بیٹی ہو ایک بیٹی موجود ہو تو اس ایک بیٹی کی موجودگی میں اس پوتی کو تکمیلتن لسلوسین سدوس ملے گا نمبر دو باپ شریک بہن اللہ تی بہن جبکہ اس کے ساتھ میں ایک آئینی بہن ہو تو اس ایک آئینی بہن کی موجودگی میں اللہ تی بہن کو بھی تکمیلتن لسلوسین سلوسان کو پورا کرتے ہوئے سدوس دیا جائے گا ان دونوں کی دلیل خزیل ابن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے یہ روایت ترمیزی میں موجود ہے کہ ایک شخص ابو موسیٰ اشعری اور سلمان ابن ربعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے استفتہ کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس نے اپنے پیچھے بیٹی پوتی اور عینی بہن چھوڑا شرعی حصص ان کے کیا ہوں گی تو انہوں نے فرمایا بیٹی کو نصف ملے گا اور جو آدھا بچ گیا ہے وہ اسبابل غیر کے طور پر عینی بہن لے گی اور پوتی کو کچھ نہیں ملے گا لیکن ان دونوں حضرات نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جا کر پوچھ لو ہو سکتا ہے وہ ہماری پہلوی کریں یہ مستفتی وہاں سے اٹھا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے کوشن بھی ذکر کیا اور اس کوشن کا انصر ان دونوں حضرات نے جو یہ دیا تھا کہ بیٹی کو نصف ملے گا اور جو آدھا بچ رہا ہے وہ عینی بہن لے لے گی اور پوتی کو کچھ نہیں ملے گا یہ انصر بھی ذکر کر دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں ان دونوں حضرات کی پہلوی کروں تو راستے سے بھٹک جاؤں گا میں اس مسئلے کے سلسلے میں وہی فیصلہ کروں گا جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا کیا فیصلہ تھا؟ بیٹی کو نصف ملے گا 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 تو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف مل رہا ہے یہی ہماری دلیل ہے اب جو نصف دینے کے بعد بچ جائے گا وہ ما باقی مال یہ اخت عینی لے لے گی تو یہ آپ حضرات کے سامنے اس حدیث پاک کے ذریعے ان دونوں کی دلیل ذکر کر دی گئے تیسری مستحقہ جدہ ہے اس کو بھی صدوس ملے گا چاہے وہ جدہ دادی کی شکل میں ہو چاہے وہ جدہ نانی کی شکل میں ہو اس کی صدوس کی دلیل بیٹرمیزی شریف کی روایت ہے قبیصہ ابن زویب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے راوی کو شک ہے جدہ دادی کی شکل میں آئی ہے نانی کی شکل میں آئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں اور آ کر اس نے کہا کہ میرے پوتے کا یا میرے نوازے کا انتقال ہو گیا اور مجھے خبر ملی ہے کہ جدہ کا بھی حصہ کتاب اللہ میں بیان کیا گیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تیرے لیے کوئی حصہ کتاب اللہ میں نہیں پاتا ہوں اور واقعی میں کتاب اللہ میں جدہ کے لیے کوئی حصہ ذکرہ نہیں کیا گیا انقریم میں صحابہ سے استبتع کروں گا پوچھوں گا اور کوئی علم ہوگا تو اس کی روشنی میں تجھے حصہ دیا جائے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے جدہ کو صدوس دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ میں اس بات پر کوئی گواہی دینے والا ہے تو محمد ابن سلیمہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں لہٰذا یہ صحابہ اکرام کی موجودگی میں یہ حدیث پاک سنی گئی اور اس پر عمل کیا گیا تو اس حدیث پاک کے اندر صاف طور پر بیان کیا گیا جدہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدوس دیا یہ جدہ کے لیے حصہ صدوس کی دلیل ہے تو صدوس کے کل مستحقین ساتھ ہوئے چار کا ذکر کتاب اللہ میں اولاد الام جبکہ تنے تنہا ہوں باپ دادا اور ماں اور چار کے علاوہ تین کا ذکر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے نمبر ایک بیٹی نمبر دو نمبر ایک پوتی جبکہ ایک بیٹی موجود ہو نمبر دو اللاتی بہن جبکہ اینی بہن موجود ہو اور نمبر تین پر جدہ چائے دادی کی شکل میں ہو یا نانی کی شکل میں آخری بحث ہمیں کرنی ہے تضعیف و تنصیف کی وضاہ تضعیف کے معنی آتے ہیں دوگنا کرنا اور تنصیف کے معنی آتے ہیں آدھا کرنا یہ جو ہم نے فروض ستہ کو دو لائنوں میں تخصیم کیا ان کی خصوصیت تضعیف و تنصیف کے طریقے سے بہت اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے اس کا طریقہ سمجھنے کے لئے پھر سے اس لائن کو اپنے ذہن میں کلیئر کیجئے نوئے اول ہے نصف ربو سمن نوئے سانی کی ترتیب ہے سلوسان سلوس سدوس تضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دائیں طرف سے دیکھیں گے تو ہر فرض دوسرے فرض سے دگنا نظر آئے گا جیسے کہ بوٹ پر فوکس کرتے ہیں نوئے اول نصف ربو سمن ہم نے ایک عدد فرض کر دیا ہنڈریٹ سو روپیا زائر سی بات ہے سو روپے کا نصف آدھا کتنا ہوگا پچاس سو روپے کا ربو چوتھا حصہ کتنا ہوگا پچیس تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نصف ربو پچیس کا ڈبل پچاس ہے دائیں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ سمن تو سو روپے کا آٹھ ہوا حصہ ساڑھے بارہ روپیا اور یہ ساڑھے بارہ روپیا یہ پچیس روپیا ساڑھے بارہ روپے کا ڈبل ہے تو اب آپ دیکھیں یہ پچاس روپیا نصف پچیس روپیا کا ڈبل ہے تو نصف ربو کا ڈبل ہو گیا دائیں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ربو پچیس روپیہ سمون ساڑھے بارہ روپے کا ڈبل ہے تو آپ اس کو سیدھی طرف سے دیکھیں گے تو ہر فرض دوسرے سے دونہ نظر آئے گا اور اسی کو اگر آپ الٹا دیکھیں گے تنصیف کے طریقے تو سمون یہ ربو کا آدھا ہے زائن سی بات ہے ساڑھے بارہ روپیہ پچیس کا آدھا ہے اور یہ پچیس روپیہ پچاس کا آدھا ہے تو سیدھی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ہر فرض دوسرے سے بڑا نظر آئے گا اور اگر آپ الٹے طریق طرف سے دیکھیں گے تو ہر فرض دوسرے سے چھوٹا نظر آئے گا آدھا نظر آئے گا تو سیدھی طرف سے دیکھنے کو تضعیف کہتے ہیں اور الٹی طرف سے دیکھنے کو تنصیف کہتے ہیں یہی حال نوئے ثانی میں دیکھ لیجئے سلوسان سلوس ہم نے ایک عدد فرض کیا نائنٹی روپیہ زائد سیوہ تھے نائنٹی روپے کا ڈبل کتنا ہوگا ساٹھ سلوسان دو سلوس ساٹھ ہوگا اور نائنٹی کا ایک سلوس ہوگا تھائٹی تیس روپیہ اور اسی نائنٹی کا چھتہ حصہ ہوگا فیفٹین پندرہ روپیہ اب آپ اس کو سیدھی طرف سے دیکھیں سلوسان یعنی ساٹھ روپیہ سلوس یعنی تیس کا ڈبل ہے سلوس یعنی تیس روپیہ سدوس یعنی پندرہ روپے کا ڈبل ہے تو تضعیف ہو گیا تنصیف الٹے طرف سے دیکھیں آپ سدوس یعنی پندرہ روپیہ سنوس یعنی تیس روپے کا آدھا ہے سنوس یعنی تیس روپیہ سنوسان یعنی ساٹھ روپے کا آدھا ہے تو یہ اس کی خصوصیت ہے کہ سیدھی طرف سے دیکھا جائے تو ہر فرض دوسرے فرض کا دھگنا اور الٹی طرف سے دیکھا جائے تو ہر فرض دوسرے فرض کا آدھا نظر آئے گا یہ اس کی خصوصیت ہے اسی کو کہتے تضعیف و تنصیف کے طور پر یہاں پر ہماری بحث کا اختتام ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلی تفصیل کے لیے آئندہ مجلس میں انتظار کیجئے فانتظروا انی معاکم من المنتظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم